let me show you something جو کہ بہت کم لوگ کو پتہ ہے تو this is حجرہ آئیشہ حضرت آئیشہ گھر تھا بلکل مسجد نبی کے ساتھ تو یہاں پہ وہ ارام فرمایا کرتی تھی یہاں رہا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا آخری وقت اسی جگہ پہ گزارا تھا تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات دیا کرتے تھے صحابہ اور باقی سب سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پہ پردہ فرمایا اس دنیا سے وہ یہ جگہ تھی تو جہاں پہ انبیاء اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اسی جگہ پہ ان کی تتفین کی جاتی ہے دیکھئے پورا تتفین کا عمل بلکل اسی لوکیشن پہ کیا گیا تھا اور اسی طرح بلکل سب کچھ سیٹ کیا گیا تھا یہ جو جگہ تھی یہاں پہ غسل دیا گیا تھا اس فلم کو اور یہ بلکل اس کے بعد کا منظر ہے کہ جسنا سے روزہ پھر تعمیر کیا گیا اور روزہ کے ساتھ بلکل قدموں میں حضرت عائشہ کا بستر تھا اور باقی سب کچھ وحضہ ہی رہا تو اس کے بعد جو تھا جب حضرت عوقر اور حضرت عمر کی تتفین ہوئی ساتھ دیکھئے روح میں تتفین کی گئی بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیچ میں پردہ آ گیا حضرت عمر کے آنے کے بعد اور حضرت عائشہ اس پردے کے اس طرف سوہ کرتی تھی اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا یہ حضرت عوقر کی تتفین تھی اور یہ حضرت عمر کی تتفین تھی اور یہ صحابہ یہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے